بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بعد نماز مغرب سے آپ کا پرگرام چندہ ہے اور بچیاں ماشاءاللہ تقریر بھی کی ہیں بری خوشی محسوس ہوئی اور بہت ہی کم وقت میں آپ کا ادارہ بری ترقی کی طرف گامزہ کہ چھوٹے سے عرصے میں آپ نے ماشاءاللہ عمارت بھی قائم فرمایا اور ساتھ میں تعلیم کا جو بنیادی بھانچہ ہے جس کی امت کو سخت ضرورت ہے نہایت ہی دہم ضرورت ہے کہ بچیوں کو دینی تعلیم پردے کے ساتھ دینا یہ نہایت ہی ضروری ہے اور علاقے کے لوگوں کو اس مدارس سے سبق لینے کی ضرورت ہے اور اپنے اپنے محلے میں گاؤں میں قصبے میں جا جا کر کے اس طریقے کے نظام کو قائم کیا جائے جہاں بچیاں ہماری دینی تعلیم پردے کے ساتھ حاصل کر رہی ہیں آج دنے بھی ادارے تو بہت ہے لیکن ہمارے بستیوں میں دینی ادارے بچیوں کی نہیں ہے پورے علاقے میں اب چلے جائے ماشاءاللہ مہنہ ریکہ کے مسلمان خوش قسمت ہے ان کی اس بستی میں اللہ نے اس نظام کو قائم فرمائے منتظمین اور یہاں کے تعاون کردہ حضرات واقعی میں اللہ ان کی زندگی میں برکت دے صحت دے تندرستی دے اور اس ادارے کو اللہ ترقیت اپنے بارے اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس طریقے کے ادارہ ہر بستی میں قائم ہو والا قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا تھی کہ ہر بستی کے اندر میں مقاتب کے ساتھ ساتھ مدارس کا بھی نظام قائم ہو بری خوشی کی بات ہے کہ کم عرصے میں آپ کے یہاں ایک بچہ نے حافظ قرآن پڑا ہے ان کا قرآن مکمل ہو رہا ہے اس سے بری خوش نصیب ہے اور کیا ہوتی ہے اور ادارے کی قبولیت کی علامت ہے ادارے کی قبولیت کی علامت ہے کہ آپ کے مقاتب کے اور اس مدرسی کے اندر میں بچے ماشاءاللہ عفض مکمل کر رہے ہیں اور بچیاں ماشاءاللہ پردے کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں مقامی حضرات کو چاہیے اپنا تعاون جان مال کو جھوک دے اور اپنی بچیوں کو اس مدعز میں زیادہ سے زیادہ داخلہ لے کر کے اپنی بچیوں کے اندر میں دینی تعلیم کو داخل کرے اگر یہ بچیاں دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو ایک فرد رہی بلکہ خاندار در خاندار بند آوات چلا جا جائے ہیں کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب لوگا عمل کرنے کی توفیق نصیب ہم سب لوگا عمل کرنے کی توفیق نصیب